اہم خبر شامل کریں گے فیصل وافڈا پیپلز پارٹی کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں سینٹ الیکشن میں ایمکیم کے بعد پیپلز پارٹی بھی فیصل وافڈا کو ووٹ دینے کی حامی بھر چکی فیصل وافڈا پیپلز پارٹی کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہو گئے سینٹ الیکشن میں ایمکیم کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی آزاد امیدوار فیصل وافڈا کو ووٹ دینے کی حامی بھر لی ہے اہم قبع سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس پر مسیح تفصیلات جانے گی حمید سومرو سے جی حمید بتائیے گا جی دو اپریل کو سندھ میں بارہ سینیٹرز کے لیے پولنگ ہوگی اس حوالے سے جی این این نے جو ایڈوانس نتائج ہیں وہ حاصل کر لی ہیں اور اس حوالے سے ہم یہ بھی بتائیں کہ فیصل وابڈا جو آزاد امیدوار ہیں ان کی لاتری لگ گئی ہے فیصل وابڈا پیپلز پارٹی کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی فیصل وابڈا کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی تقریباً جیتی ہوئی نشت کی قربانی دینے کو تیار ہے اور فیصل وابڈا کے لیے پیپلز پارٹی کو امیدوار سرفراز راجڑ کی وکٹ جو ہے وہ گرائی جائے گی قربانی دی جائے گی فیصل وابڈا کو ایم کیوم کے ووٹ ملیں گے اس کے علاوہ جو پکایا کم پڑھ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے عراقین ان کو دیں گے سندھ سے سینیٹ کی بارہ نشتوں میں سے دس پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کرے گی ایک ایم کیو ایم اور ایک جنرل نشت پر فیصل وابڈا کی کامیابی اب یقینی ہے گیم تیار ہے تاہم پولنگ اسٹیشن جو ہے قرار دیا جائے گا سندھ اسیمبلی کو اور دو تاریخ کو پولنگ ہوگی اور یہ نتائج جو ہم ابھی بتا رہے ہیں یہ جو ہے دو تاریخ کی شام کو جو ہے وہ سامنے آئیں گے جی جی اپ ڈیٹ کرنے کے رہے آتنا بہت سکھ رہا